بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ نے بڑی چھوڑی چھوڑی چیزوں سے مارا توجہ رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن کون ابو جہل ہے ذہنوں میں جب وہ بدر میں آیا میں نے کہا تھا کہ بدر کی وہ ہے چند جملے پیش میں وقت آدم ہو گیا ہے وقت کم ہوتا ہے اب بدر کے اندر ابو جہل آیا بہت خوبصورت اس نے آرمر پہنا وہ سمجھتے ہیں نا خول سر پہ پہنا بہترین زرہ کہا لوگوں کو پتا چلے میں پیسے والا آدمی ہوں اچھے بہترین قیمتی قسم کی زرہ پہنوں گا آرمر پہنا گھوڑے پہ سوار تلوار بڑی قیمتی لگا کے آیا ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی کوئی تیر لگا کیا ہوا گھوڑے سے گر گیا صحابہ رسول کے اندر دیکھیں اب یہ نہیں کہہ سکتا روز قیمت چھوٹے بہنس کا بڑے آدمی کو اللہ بہت چھوٹی چیز سے مارتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے علی نے مارا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں نہیں تو جہنم میں جا کے ناز کر سکتا تھا میں علی کے ہاتھوں مر کے آیا اللہ نے کہا نہیں اتنے چھوٹے صحابی سے تجھے قتل کرواؤں گا پوری زندگی روئے گا مرنے کے بعد بھی روئے گا اب صحابہ رسول میں جو سب سے چھوٹے قد کے حضرت عبداللہ اپنے مسعود جب سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے لگتا تھا یہ بھی بیٹھے ہوئے اتنا چھوٹا قد تھا کالہ رنگ پتلی پتلی ٹانگیں دوسرے خلیفہ نے ایک مرتبہ کہا جب پہنبر نے کہا عبداللہ اپنے مسعود ذرا جاؤ میرا وضو کے لئے پانی لے کیا آؤ جس میں پرانے زمانے میں گائے کی خال کے اندر یا گھوڑے کی خال کے اندر مشک میں پانی رکھتے تھے قد رمشکی ذرا وضو کرنا اب ان کا قد چھوٹا تھا تو وہ بیچارے ہاتھ بڑھا رہے تھے بہت زیادہ ان کے تانگیں اٹھا کے پاؤں اٹھا کے پاؤں پتلے پتلے آپ نے دیکھا عرب لمبا کرتا پہنتے اب ان کا ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا تو دوسرے خلیفہ کی مذاق اڑانے کی بہت عادت تھی تو انہوں نے فوراں دیکھنے کے بعد کہا کہ یا رسولِ خدا تہنیوں سے یہ درختوں کی ٹہنیوں سے بھی پتلی پتلی اس کی ٹانگیں پہنبر علیہ السلام نے کہا خبردار عبدالعب نے مسعود کا مذاق نہ اڑانا روزِ قیامت اس کا ایک پاؤں جب رکھا جائے گا تیرے سارے عامال سے افضل ہوگا موسیٰ خلیفہ سے کہا تیرے سارے عامال سے افضل اس کی ایک ایک ٹانگ اس کا ایک پاؤں افضل ہوگا ایزانی کے نامے سب سے کمزور سب سے قد چھوٹا بیچارے سب سے غریب صحابی رسول حضرت عبدالعب نے مسعود حافظِ قلعہ قرآن تھے ستر سورہ پیمبر سے سن کے حفظ کیے تھے اور باقی جنابِ امیر المؤمنین سے سن کے حفظ کیے تھے حافظِ قلعہ قرآن کس کے قلام تھے اسی ابو جہل کے خرید کے آزاد کیا جب وہ آزاد کر دیا حضرت عبدالعب نے مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل گر گیا ہے ایسا نہ کہ یہ سردار ہے اس کو لوگ بچا کے لے جائیں پیمبر کا دشمن ہے خوراں آگے دوڑتے ہوئے گئے اسے قتل کر دوں تو ابو جہل نے دیکھا کہو کسان کے بیٹے دیکھیں تکبر کتنا ہے گھمن غرور تکبر انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے کہو کسان کے بیٹے سنف افاما کیا بات ہے کیوں آیا کہ تیرا سر قلم کرنے اور کیوں کہا ہے کاش قریش کا کوئی سردار میرا سر قلم کرتا کہا نہیں میں ہی تیرا سر قلم کروں گا کہا اچھا بھئے تین باتوں کا خیال رکھنا کہا کیا کہا پہلے یہ میرا جو آرمر ہے نا خال یہ مت اتارنا کہا کیوں کہا لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں سردار تھا آرمر جو ہے میرا بہت مہنگا پھر دوسرا کام کہا جب گردن کاٹو گے نا تو نیچے سے کاٹنا اوپر سے گردن نہ کاٹنا کہا کیوں اس سے کیا ہوگا کہا لوگوں کو پتا چلے گا لمبی گردن والا تھا مر رہا ہے لیکن حالت کہا گردن جو ہے وہ لمبی ہو لوگوں کو پتا چلے خاندانی آدمی ہو اور کیا کرنا کہا جب سروں کو زمین پر رکھنا نا تو میرا سر بیچ میں رکھنا کہا اس سے کیا ہوگا کہا لوگوں کو پتا چلے گا سردار تھا سر بیچ میں رکھا کہا بات سن خال میں ابھی اتار رہا ہوں تیرے سر سے گردن جتنی ہو سکی کہ چھوٹی کاٹوں گا اور سر تیرا کونے میں رکھوں گا کہ کیوں کہ تیرے تکبر کو توڑنے کے لیے تیرے تکبر کو توڑنے کے لیے کہ اچھا مجھے مارنے سے پہلے بس ایک بات بتا دے غور سے سنیے کا جملے کو مارنے سے پہلے بس ایک بات بتا دے قریش کے سرداروں کو فتح ہوئی ہے یا عبداللہ کے یتیم کو رسول خدا کا نام نہیں لے رہا ابھی بھی وہ یتیم جو تھا اس کا کیا وہ یتیم ہار گیا یا وہ جیتا ہے یعنی دیکھیں آخری وقت میں بھی توہنگا کہ وہ یتیم عبداللہ کا یتیم جیتا ہے یا قریش کے سرداروں کو فتح ہوئی تو جناب عبداللہ نے مصرود نواب دیا اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کائنات کے مالک کو فتح ہوئی اس طرح کا جواب دیا کہ وہ تڑپنے لگا کہا کہ نا سنتا تو اچھا ہوتا بغیر پوچھے مر جاتا جناب عبداللہ نے مصرود نے سر اس کا پلم کیا اور بالوں سے اٹھا کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن تھا پہمبر نے مسکرا کے دیکھا کہ اللہ نے تم سے یہ کام لینا تھا جو سب سے چھوٹے صحابی مانے جاتے تھے جنہیں سب سمجھتے تھے یہ کچھ نہیں ہے حقیر ہے اللہ بعض اوقات بڑے بڑے کام لیتا ہے ان سے لیتا ہے جس میں توازو ان کے ساری ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ